تُو بھر دے عشانہِ رحمتِ قواستہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا جارب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑھا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر مہِ رمضان کی نعمت سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہِ مبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے بھی خوب سے خوب تلاوتِ قرآنِ پاک نماز اور نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے روزوں کو اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے سلسلہ فیضانِ رمضان کا درودِ پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں حضرتِ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہما سے مروی ہے کہ تاجدارِ مدینہِ منورہ سلطانِ مکہِ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے جس نے ماہِ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآصحابہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرتِ مولاِ کائنات علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جلہ کو امتِ محمدی صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہِ اخلاص یعنی قل ہوا اللہ شریف ہرگس عنایت نہ فرماتا میرے آقا سیدی آلہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں ڈلتا کسی آنکی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مدنی چینل کے ناظری خداِ رحمان جل مجدہو کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہِ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سر فراز فرمایا ماہِ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے ہیں اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے اس مہینے میں عجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ زیادہ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سالے گدشتہ کی قضاء نمازیں بھی ادا کرتا لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمت برکت توبہ اور مغفرت کا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بھی کا یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے جواب دیا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے مکی مدنی سلطان رحمتِ عالمیان صل اللہ عالم کا فرمانِ رحمت نشان ہے جب مہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہِ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لئے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوتِ سرخ جڑے ہوں گے پس جو کوئی ماہِ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے صبحوں سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظری خداِ حنان و منان جل مجدہو کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیبِ ذیشان رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہِ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہِ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا عجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان مبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآن اس حدیثِ مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارتِ عزمہ بھی موجود ہے کہ صبحوں تا شام ستر ہزار فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی الحمد حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نہو سے روایت ہے کہ رحمتِ عالمیان سلطانِ دو جہان شہنشاہِ کون و مکان حبیبِ رحمان عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ویشان ہے میری امت کو رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں نمبر ایک جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ جل مجدہو نظرِ رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے موں کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر چار اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لئے مزین یعنی آراستہ ہو جا نمبر پانچ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے گئیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتوں سے مالہ مال فرمائیں اور خوب خوب اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بھر دے عشان یا جا رب اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقا